بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین قرامہ 23 سپتمبر ہے اور دن ہے پیر کا دیکھیں یہ بات تو سو فیصد تیہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب کچھ اچھا نہیں ہے جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر حملے کے لیے سہولتکاری کی پھر ایک متنازع آرڈینس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موس جج کو پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی سے نکالا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا رد عمل بھی آنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئندہ آنے والے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ کا رد عمل بھی آنا تھا آج وہ رد عمل آگیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے وہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا پلان بنایا گیا تھا جس کے ذریعے عدلیہ پر حملے کے لیے قاضی صاحب نے سہولتکاری کی تھی آج جسٹس منصور علی شاہ نے اس آئینی ترمیم کو اڑا کر رکھ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک انتہائی اہم ترین اجلاس میں دو ججز نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے پاکستان بار کانسل کی وہ درخواست جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پچھلے ہفتے جمع کروائی گئی تھی جو گیم چینجر درخواست ثابت ہوئی ہے اس درخواست کے اوپر بھی بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تفصیلات میں آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں دوسری امپورٹن خبر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا سرپرائز ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اس اعلان کے بعد شہر اقتدار میں دوڑیں لگ چکی ہیں اس خبر کی مکمل تفصیلات بھی میں آپ کو آگے چل کر بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے آئینی ترمیم کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ کا پہلا تباکن پہلا بہت بڑا فیصلہ دیکھئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو پچھلے ہفتے ہی اپنے پتے شو کر دیئے تھے مجھ سمیت بہت سے صافی بار بار آپ کو اپنے وی لاؤکس میں یہ خبریں دے رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے کارڈز شو کر دیئے ہیں لیکن آپ آئندہ آنے والے چیف جسٹس جنہوں نے آج سے ایک مہینہ تین دن با یعنی آج 23 سپتمبر ہے 26 اکتوبر کو پاکستان کے جو نئے چیف جسٹس ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ آپ ان کے جواب کا انتظار کیجئے ان کے رسپونس کا انتظار کیجئے اور آج وہ رسپونس آ گیا ہے پہلے میں آپ کو اس رسپونس کی خبر بتا دے تاؤں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلا پورا ہفتہ کس طریقے سے عدلیہ کے اوپر حملے کی کوششیں کی گئی اور جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئندہ آنے والے چیز جسٹس اور ان کے ساتھ بارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے کیسے وہ تمام حملے ناکام بنائے جمعہ کی شام کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے قانون میں ترمیم کی گئی تھی اور وہ قانون میں ترمیم صرف اس وجہ سے کی گئی تھی کیونکہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کچھ درخواستیں اپنی مرضی کی فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کروانا چاہتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی کا بینچ بنوانا چاہتے ہیں کیونکہ جسٹس منیب اختر صاحب پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا حصہ تھے جسٹس منصور علی شاہ اس کمیٹی کا حصہ تھے تو پچھلے کئی جلاسوں میں قاضی صاحب کو شکست ہو رہی تھی یہ اب تین چار بڑی امپورٹن درخواستیں ہیں جن کو قاضی صاحب نے ہر صورت میں فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کروانا تھا اس کے لیے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی ضروری تھی جمعے والے دن یہ آرڈیننس منظور ہوا اور اس کے فوراں بعد یعنی چند گھنٹوں بعد ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک نوٹیفکیشن آیا کہ منیب اختر صاحب کو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے جسٹس امین الدین خان کو شامل کر دیا گیا ہے جمعے والے دن ہی اس پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بھی انٹرسٹنگلی بھولایا گیا تھا لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ اجلاس نہیں ہو سکا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے انکار کر دیا تھا وہ کیوں انکار کیا تھا میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے جب یہ نوٹیفکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آیا تو اس کے فوری بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے تیرہ ججز کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوا اس اجلاس کی صدارت جسٹس منصور علی شاہ نے کی ہمارے ایک تمام ترجو صحافی دوست عدالتوں کو کور کرتے ہیں انہوں نے بھی ان خبروں کی اس ٹیم تصدیق کی تھی کچھ ہمارے جو کریڈبل سورسز ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی تھی کہ بلکل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ اس کی صدارت کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر بارہ ججز بھی موجود ہیں انٹرسٹنگلی قاضی صاحب اور قاضی صاحب کا جو اقلیتی گروپ ہے جنہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو تین چار ججز ہیں جو قاضی صاحب کے نقشہ قدم پر چلتے ہیں ان کو اس اجلاس میں مدو نہیں کیا گیا تھا اب چونکہ دو دن گزر چکے ہیں جمعہ کی شام کو یہ اجلاس ہوا تھا ہفتہ اور اتوار آج پیر کا دن ہے پہلا عدالتی دن ہے عدالتی کاروائی کا پہلا دن ہے تو آج یہ خبر سامنے آگئی ہے کہ اس انتہائی اہم ترین اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ کون سے دو ججز تھے جنہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو یہ مشورہ دیا کہ عینی ترمیم کو بھی اڑا دیا جائے اور اس صدارتی آرڈینس کو بھی اڑا دیا جائے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی صاحب کو ایک اور بدترین شکست دے دیا دیکھئے قاضی صاحب کے ہاتھ میں یہی تھا نا کہ عدلیہ پر حملے کے لیے سہولتکاری کر دیں ایسا آرڈینس لے آئیں جس کے ذریعے پریکٹیس ان پروسیجر کمیٹی میں وہ اپنی مرضی کا جج لے آئیں جانہی جو کچھ قاضی صاحب کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا لیکن اصل اختیارات اصل پاور تو اس ٹیم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس ہے کیونکہ سبریم کورٹ آف پاکستان کے تیرہ ججز یعنی سترہ ٹوٹل ججز ہیں تیرہ ججز منصور علی شاہ کے ساتھ کرے ہیں آٹھ ججز تو وہ ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں والے کیس کا مختصر فیصلہ دیا تھا جس کے اوپر قاضی صاحب نے دو دن پہلے ایک سوال نامہ بھی بیجا یعنی سب کچھ قاضی صاحب سے جو ہو سکتا تھا وہ کر رہے ہیں لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے پہلا سرپرائز دے دیا پہلی امپورٹنٹ خبر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس غیر معمولی جلاس کے اندر جسٹس منیب اختر اور جسٹس اتر من اللہ صاحب یہ دو سینئر ججز ہیں جنہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو کہا کہ انف ایز انف پارلیمنٹ عدلیہ کے اوپر حمل آور ہو رہی ہے ہمارے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس حملے کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس حملے کا جواب دینا چاہیے فوری طور پر یہ جو درخواست پاکستان بار کانسل نے جمع کروائی ہے کیونکہ اس ٹائم تک پاکستان بار کانسل نے اینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست جمع کروا دی تھی گو کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی درخواست جمع کروائی لیکن پہلی درخواست پاکستان بار کانسل نے جمع کروائی تھی ان کے جو سابق صدور ہیں آبی زبیری صاحب شفقہ چوہان صاحب ان تمام لوگوں نے یہ درخواست جمع کرائی تھی اس درخواست کو ٹیک اپ کیا جائے اور فوری طور پر آئینی ترمیم کے پرخچے اڑا دیا جائے آئینی ترمیم کو تو کل ادم قرار دیا جائے اور پارلیمنٹ کو جواب دیا جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کوئی گونگے بہرے ججزیں ہیں اگر آپ عدلیہ پر حملہ کریں گے تو عدلیہ بھرپور جواب دے گی تو آج چونکہ پریکٹیس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا ہے یہ اجلاس ویسے تو جمعہ رات والے دن ہونا تھا لیکن تب تک صدارتی آرڈیننس نہیں آیا تھا جمعہ والے دن صدارتی آرڈیننس آیا اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے زبردست طریقے سے اس اجلاس میں شرکت کو آوائیڈ کیا آج اس کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور این ممکن ہے کہ آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر بہت گرمہ گرمی ہو کیونکہ منصور علی شاہ ہر صورت میں پاکستان دار کانسل کی درخواست کو ٹیک اپ کروائیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس آئینی ترمیم کو اڑا کر رکھ دے گی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس ٹیم جسٹس منصور علی شاہ کمزور جج ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آئینی ترمیم کے لیے عدلیہ پر حملہ کروایا نیا صدارتی آرڈینس لے آئے تو اس سے جو ہے وہ قاضی صاحب کوئی مضبوط ہو گئے ہیں قاضی صاحب اقلیت کے اندر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکثریت میجورٹی زیادہ تر ججز جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو فیصلہ وہی ہوگا جو اکثریت کا ہوگا جو میجورٹی کا ہوگا ایک بات تو تیک لیجا اگر کسی کے ذہن میں یہ وہم یا اب ہاں مہم کہ سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ کی نہیں چلے گی تو ایسا نہیں ہونے جارہا یہ آج آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ آج آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان بار کانسل کی درخواست کو ٹیک اپ کرنے جاری ہے اور آئینی ترمیم کو اڑانے جاری ہے دوسری امپورٹنٹ خبر ہے اسی حوالے سے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا جمعے والے دن اس کے بات سے لے کر اب تک کچھ خبریں اس اجلاس کے حوالے سے سامنے آئی ہیں یعنی مثال کے طور پر پہلی خبر تو یہ تھی کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اتر من اللہ نے کلیر کٹ کہا کہ پارلیمان کو جواب دینے کا وقت آگیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیونکہ ذرا دھیمے مزاج کے آدمی ہیں اپنے پرنسپلز کے آدمی ہیں اصولوں پر چلنے والے آدمی ہیں لیکن وہ یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ عدلیہ کے اوپر جو پارلیمان نے حملہ کیا ہے پارلیمان کو ایسا جواب دیا جائے جس سے خدا نہ خواستہ ملک کو نقصان ہو کیونکہ وہ سمائیدار آدمی ہے انہوں نے تو ہر وہ فیصلہ کرنا ہے جو اس ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ قاضی صاحب کی طرح صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنے سہولت کاروں کو بچانے کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے نظام پر حملہ آور تو نہیں ہو سکتے تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ بلکل اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا جائے گا اور اس معاملے کے اوپر جو آئین اور قانون کہے گا اس مطابق جو ہے وہ فیصلہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد جو صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے خبریں چلنا شروع ہوئی جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس معاملے کو بھی کیوں کہ یہ معاملہ اس ٹائم پر جناب قاضی فائز عیسیٰ نے ہی منظور کروایا تھا جب سابق چیف جسٹس عمر عطاب بندیال تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور قاضی صاحب اپنی عدالت میں بار بار بڑا کریڈٹ لیتے رہے کہ ہم نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی بنا دی ہے ہم نے اختیارات کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے تقسیم کر دیا ہے اب کوئی ایک فرد واحد فیصلہ نہیں کرے گا لیکن اب آپ دیکھئے کہ جب قاضی صاحب خود فس گئے اس پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے جال میں خود فس گئے اپنی مرضی کی درخواستیں نہیں لگا سکے تو اب انہوں نے اس پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے قانون میں ترمیم کر دی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کون سی درخواستیں قاضی صاحب لگوانا چاہتے ہیں منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب انکار کر چکے تھے قاضی صاحب کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک اس نظر ثانی درخواست کو نہیں لگایا جا سکتا ابھی تک نظر ثانی درخواست جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی تھی کیونکہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں قاضی صاحب کو شکست ہو رہی تھی اس کے بعد دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے اس معاملے کو جناب قاضی فائز عیسیٰ کسی صورت ٹیک اپ نہیں کروانا چاہتے تھے لیکن جناب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہر صورت میں چاہتے تھے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کروا لیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنے اور فل کورٹ بینچ اس آئینی ترمیم کا معاملہ سنے قاضی صاحب چاہتے تھے کہ آئینی ترمیم بغیر سپریم کورٹ آف پاکستان کے انٹرفیرنس کے ہی یہ ترمیم جو ہے وہ ہو جائے اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے بہرار یہ وہ چیزیں ہیں جو قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے کیسز جلد اف جلد لگیں اب جسٹس منصور علی شاہ آج جو ایک انتہائی اہم اجلاس ہوگا پریکٹیس ان پروسیجر کمیٹی کا پہلا اجلاس ظاہر ہے اس میں قاضی صاحب اور امین الدین خان ایک پیچ کے پر ہوں گے منصور علی شاہ جو ہیں ان سے اختلاف کریں گے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہیں کروا سکیں گے منصور علی شاہ اب اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے قاضی صاحب سے بھی زیادہ تگڑے جج ہو چکے ہیں کیونکہ انتظامی اور عدالتی کنٹرول جسٹس منصور علی شاہ کے پاس آ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ کو جسٹس کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے سو آج سے جو نیا عدالتی ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان بار کانسل کی درخواست ٹیک اپ ہونے جا رہی ہے آئینی ترمیم کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ بہت دھماکہ خیز فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ بس انتظار کیجئے قاضی صاحب نے اپنے پتے شو کر دی ہیں منصور علی شاہ کی شارٹس کا ویٹ کی یہ دوسری امپورٹنٹ خبر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھیں تین دن پہلے پاکستان تحریک انصاف میں جو لاہور میں ایک کامیاب جلسہ کیا میں کامیاب اس پر یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنی رکاوٹے پنجاب حکومت اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے کر سکتی تھی تمام تر حرب استعمال کیے گئے کنٹینلز لگائے گئے کارکنان کو روکا گیا علی امین گنڈاپور کے کافلے کو روکا گیا اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی اور ایک بہت بڑا میسیف جلسہ تھا اب خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد کوئی جلسہ آنانس نہیں کرے گی کیونکہ عمران خان اپنی قیادت کو جو بھی بچی کچی بار قیادت ہے اس کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہر صورت میں اب یہ تحریک رکنی نہیں چاہیے ہر صورت میں جلسے شروع ہونے چاہیے پنجاب میں ہو خیبر پختونخواہ میں ہو ہر جگہ پر پاکستان تحریک انصاف جلسے کرے اور انٹسٹنگ لی پاکستان تحریک انصاف نے لاہور جلسے کے صرف دو دن بعد پنجاب میں ہی دوسرے جلسے کا اعلان کر دیا ہے کل رات کو وزیر اللہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس پیغام کے اندر یہ کہا گیا کہ اگلا جلسہ میاں والی میں ہوگا عمران خان کے ہوم گراؤنڈ میں عمران خان کے ہوم کراؤڈ کے سامنے اب جلسہ کرنے پاکستان تحریک انصاف جاری ہے ایک چیز تو کلیر ہو گئی ہے کہ جو شکوک و شبات جنم لے رہے تھے علی امین گنڈاپور کے اوپر یا پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹیم جو قیادت باہر موجود ہے اب وہ تمام تر شکوک و شبات ختم ہو جانے چاہیے وہ تمام تر ابہام ختم ہو جانا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شاید کوئی کمپرومائز ہے تحریک انصاف تیسرا بڑا جلسہ کرنے جاری اور ایک چیز کلیر ہو گئی ہے کہ اب یہ تحریک بنتی جاری ہے اب مومنٹم پاکستان تحریک انصاف پکڑتی جاری ہے بے شک ایک طرف ریاست ریاستی ادارے حکومت حکومتی ادارے ان جلسوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ جلسے روک نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف جو ان جلسوں سے گین کرنا چاہتی ہے جو حاصل کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ حاصل کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف جو مومنٹم بنانا چاہتی ہے وہ مومنٹم پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بنتا جا رہا ہے بیر را یہ دونوں بڑی امپورٹن خبریں تھی آج سے عدالتی ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا پریکٹس این پروسیجر کمیٹی کا جلاس ہوگا پھر سب سے امپورٹنٹ آئینی ترمیم اور وہ صدارتی متنازع آرڈیننس جس کے ذریعے جسٹس منیم اختر کو پریکٹس این پروسیجر کمیٹی سے نکالا گیا اس حوالے سے بھی بڑا فیصلہ متوقع ہے تو میں انشاءال طرح آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا آپ کے اہلے خانہ کا حمیرہ صرف مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد دکھے گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ